راہِ زندگی جنابے والا دانشور یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس دو طرح کی دولت ہوتی ہے پہلے نمبر پر تو روپیا پیسہ یا اس کی پروپرٹی وغیرہ وغیرہ اور دوسرے نمبر پر جو دولت ہوتی ہے وہ سماجی دولت ہوتی ہے وہ اس کے قیمتی تعلقات ہوتے ہیں اور یہ دولت جو ہے یہ روپے پیسے سے بڑی دولت ہوتی ہے تو اچھے تعلقات کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے آپ یہ دیکھئے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ملک پاکستان میں رہتے ہیں اپنے کام کاج کرتے ہیں ہمارے خونی رشتے ہیں ہمارے خاندان ہیں لیکن اس کے باوجود ایک اور تعلق بھی ہے وہ راہِ زندگی کی وجہ سے ہے کہ ہم ایک خاندان کی صورت ہیں باہر کے ممالک میں بھی ہمارے خاندان کے ارکان موجود ہیں اس ملک میں بھی کونے کونے سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے ان تعلقات کی ہمیں قدر کرنی ہے اب یہ ایک ایسا تعلق بن گیا ہے کہ اگر کوئی دوست ہمارا کوئی اس خاندان کا رکن اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کی ہمیں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کے اپنے خونی رشتوں کی گزشتہ دنوں ہمارے دوست اسرار احمد چہدری صاحب رہلت فرما گئے اور اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے آپ یقین کیجئے کہ سب ہی کو اس کا گہرا رنج ہے ہم سب دکھی ہیں اور ان کے خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں ہم دعا کرتے ہیں راہ زندگی کی جانب سے کہ خداون تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر عطا فرمائے اور ہماری دعا ہے کہ خداون تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب روئے زمین پر ہیں جیتے ہیں جب تلق ہم جیتے ہیں ہم جہاں تک ہو سکے محبتیں بانٹیں پیار بانٹیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلقات بہت مضبوط رکھیں تاکہ جب ہم اس جہان فانی سے کوچھ کریں اگلے جہان جائیں تو وہاں پر جا کر ہم سرخرو ہوں خدا کی نظر پہیں آئیے ہم سنیں تلاوت کلام پاک پس اب اے بادشاہو دانشمند بنو اے زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ ڈرتے ہوئے خدا مند کی عبادت کرو کامتے ہوئے خوشی بناو بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ کہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ کیونکہ اس کا غزب جلد بھڑکنے کو ہے مبارک ہیں وہ سب جن کا توقل اس پر ہے سن رہے تھے تلاوت کلام پاک اور اسی کے ساتھ ہم سنیں گے ہم لیا گیت مبارک ہے جو پاک جل میں صدا انہیں کو مجھے سر ہے دینے خدا انہیں کو مجھے سر ہے دینے خدا موسیقی 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 مبارک ہے جو پاک دل میں صدا انہیں کو مجھے سر ہے دینے خدا انہیں کو مجھے سر ہے موسیقی انہیں کو مجھے سر ہے دینے خدا انہیں کو مجھے سر ہے دینے خدا موسیقی موسیقی حمدیہ گیت ہم نے سن لیا جنابے والا ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط لیکن آج سب سے پہلے میں پروگرام کا پتہ لکھوانا چاہوں گا تاکہ وہ دوست جن کے پاس پروگرام کا پتہ نہیں ہے وہ بھی نوٹ فرمالیں تاکہ آپ باقاعدہ طور پر ہمیں فیڈبیک دے سکیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں وٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں ہماری اس نمبر پہ 0305 1037 310 میں پھر سے بول رہا ہوں 0305 33 77 310 پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منیسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور پی سی آر ایم فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بک آئی ڈی ہے خط لکھ کر پوسٹ کرنے کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی پی او باکش نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان تو جناب ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈبیک کے عزیز سامین جس طرح سے میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ہم افسردہ ہیں اپنے بھائی اسرار احمد چوہدری کے اس دنیا سے چلے جانے پر تو بہت سے دوستوں نے اظہار افسوس کیا ہے میں نام لیتا چلوں گا ملک محمد تنیر ساکی صاحب ہیں جن کا تعلق جھنگ سے ہے انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ اسرار احمد چوہدری صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے لوحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے اسی طرح سے پاک ان کی مغفرت فرمائے نوید عباس صاحب جن کا تعلق بھی شیخ پورا سے ہے انہوں نے بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ اسرار احمد چوہدری صاحب کی مغفرت فرمائے آمین امجد خان نے لکھا کہ ریڈیو کی دنیا میں ایک بڑا نام اسرار احمد چوہدری جو کہ انتقال فرما گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لوحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین احمد چوہدری صاحب کہ انتقال کی خبر سن کر بہت صدمہ ہوا ایک اچھے لسنر اور اچھے انسان تھے اللہ پاک ان کی اگلی زندگی میں بہت آسانیہ کرے اور لوحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے ابن بہاول کا بھی میسیج آیا انہوں نے لکھا کہ ہم اس دکھ اور ماتب میں برابر کے شریک ہیں بلال بھٹا کہتے ہیں کہ دلی طور پر دکھ ہوا اور افسوس ہے دکھ کی گھڑی میں خاندان کے ساتھ ہیں رانہ محمد خارون خان صاحب نے بھی دکھ کا اظہار کیا اور فوتگی کی یہ اطلاع بھی انہی کی طرف سے دی گئی رشید ناز صاحب نے بھی اظہار افسوس کیا اور رشید ناز صاحب کے ساتھ ہیں زہیر عیاز صاحب شکیل حیدر بخاری صاحب ماسٹر محبوب احمد صاحب راشد کمر صاحب اور رزاک شاہد صاحب ان سب کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور فیصل آباد کے سب ہی دوستوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور دعا کی ہے کہ خداون تعالیٰ ان کے لوحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین سردار منیر اختر صاحب نے لکھا اسرار احمد چہہدری صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام دے آمین اس کے بعد شعبہ اطلاع تو سوشل میڈیا انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنیزیشن پاکستان کی جانب سے بھی اظہار تازیت پیش کیا گیا امجد خان اور ان کے دیگر دوست بہاول نگر سے انہوں نے بھی اظہار افسوس کیا ہے تو یہ تھے سبھی دوست جنہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور میں پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو دوست لکھ نہیں پائے وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر وہ رنجیدہ ہیں تو پھر سے ہماری دعا ہے کہ خدا ونطالہ ان کے سارے خاندان کو سبر جمیل عطا فرمائیں آمین جناب کچھ اور میسیجز اور قطوط ہیں وہ بھی میں شامل کرنا چاہوں گا وائس میسیج آیا ہمیں امانت مسیح گل صاحب کا انہوں نے لکھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کافی چھوٹے آئیں تھیں اور ان دنوں میں بہت زیادہ تکلیف میں گزارش ہے ہماری دعا ہے امانت مسیح گل صاحب کا تعلق سانگلا ہل سے ہے یہ تھا جناب آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور قطوط امید ہے کہ آپ اسی طرح سے ہمیں فیڈبیک دیتے رہیں گے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں سلسلہ ہے قدرت کے کرش میں جس میں بات کی جا رہی ہے زیر زمین پانی پر موسمی اثرات کے فوائد پر آئیے سنتے ہیں ہماری زمین کا درجہ حرارت مسلسل بدلتا رہتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں زمین کی گہرائی کی تو وہاں درجہ حرارت ستہ زمین کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کونے اور ٹیوب ویل یا نل کا پانی جو زمین سے آتا ہے گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں گرم کیوں ہوتا ہے تو سامین آج ہم قدرت کے کرش میں میں تھنڈے اور گرم پانی کے استعمال اور فوائد پر بات کریں گے زمین کی اوپری ستھا کی تہیں انسولیٹر کا کام کرتی ہیں اور گرمیوں کے دوران یہ زیر زمین پانی اور مٹی کو سورج کی گرم شواؤں اور آم گرم محول سے محفوظ رکھتی ہیں اور یہی تہیں زیر زمین گرمی کو باہر کی تھنڈی ہوا میں جانے سے بھی روکتی ہیں موسم سرما میں ہوا کا درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے جبکہ زمین کا اندرونی درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین کے گہرائی میں پانی سردیوں میں گرم اور سہولت بکش محسوس ہوتا ہے یوں زیر زمین پانی کا درجہ حرارت سال بھر مستقل رہتا ہے کیونکہ زیر زمین پانی کی تہ زمین کی سطح سے بہت نیچے ہے اس لیے سورج کے لیے اتنے گہرے زیر زمین پانی کو گرم کرنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن مختلف جگرافیہی کتوں میں صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ تھنڈے اور گرم سہراؤں میں درجہ حرارت نمائع فرق کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے لیکن جن علاقوں میں کم بارش ہوتی ہے وہاں پانی کی سطح انتہائی گہرائی میں پائی جاتی ہے اور وہاں پانی بھی کھارا ہونے کی وجہ سے اکثر پینے کے قابل نہیں ہوتا جبکہ ایسی جگہیں جہاں نہریں یا بڑی ندیاں بہر رہی ہوتی ہیں وہاں اوپر سے مسلسل تازہ پانی کے بہنے کی وجہ سے زیر زمین پانی میٹھا ہوتا ہے اور زمین کی سطح پر فضاء بطور مسل کام کرتی ہے جس وجہ سے گرمیوں میں پانی تھنڈا محسوس ہوتا ہے جبکہ باہری پانی زیادہ گرم ہوتا ہے یوں ہی سردیوں میں زیر زمین پانی گرم محسوس ہوتا ہے کیونکہ باہر کا پانی تھنڈا ہوتا ہے خدا تعلیٰ بڑی حکمت سے ہماری فضاء پر موسمی اثرات کو مرتب کر کے تھنڈے اور گرم پانی سے اپنی فکر اور پروردگاری کا اظہار کرتا ہے سامعی گرمیوں اور سردیوں میں دریاؤں اور تعلابوں کا پانی بھی گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد ہوتا ہے کیونکہ قدرتی طور پر پانی گرم ہوئے بغیر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اس لیے کہ پانی کو گرم کرنے کے لیے بہت زیادہ طوانائی درکار ہوتی ہے اس لیے دریاؤں اور تعلابوں کا پانی گرمیوں میں بھی تھنڈا رہتا ہے اس لیے تو دنیا کے بہت سے ممالک کے لوگ درجہ حرارت بڑھنے پر دریاؤں کی کناروں پر پہنچ جاتے ہیں یہ پینے کا پانی ہمارے جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے ہماری مجموعی صحت اور تند رستی کے لیے ضروری ہے پانی بینا ہمارے خون کے بہاؤ کو بہتر کرتا ہے ہماری جلد کو صاف کرتا ہے اور ہمارے کھلیوں تک اکسیجن اور گزائی اجزاء لے جانے میں مدد فراہم کرتا ہے یہ حازمے کو بہتر بنانے اور ازا کو نقصان اور پانی کی کمی سے بچاتا ہے لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ اپنے روزمرہ کے معمول کے حصے کے طور پر پانی پینے کو نظر انداز کرتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق اوستن فرد کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے روزانہ کم از کم تین لیٹر پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے دن بر مطلوبہ مقدار تک پانی نہ ملنا اندرونی مسائل کا باعث بنتا ہے جو کہ سردرد اور موچ کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کو ہائیڈریشن کی ضرورت ہے گرم پانی صبح کی وقت اور کھانے کے بعد خاص طور پر جب آپ بہت زیادہ گوشت اور تیل والی گزائیں کھانے کے بعد خود کو پھولا ہوا محسوس کرتے ہیں بہت ضروری ہے یہ گرم پانی خون کی گردش کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے گرم پانی سے نہانا دن بھر کی تھکن اور پٹھوں کے درد اور جسم میں تناؤ کو ختم کرتا ہے گہری نیند لینے کے لیے بھی بہت گرم پانی سے نہانا نہائیت فائدہ مند ہے گرم پانی سے پسینے کے سوراک کھل جاتے ہیں ساف ہو جاتے ہیں اور جلدی مسائل جیسے کہ بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز، پیمپلز اور داگ دھبے بھی کم ہو جاتے ہیں جبکہ تھنڈے پانی سے نہانا شریعانوں کو مضبوط کرتا ہے اور بلیڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ سردی میں گرم پانی سے نہانا نہ صرف جلد کو خوشک کرتا ہے بلکہ جلد میں جلن اور دانے بھی پڑ جاتے ہیں تھنڈا پانی جلد اور کھوپڑی کے چھیدوں کو بند کرتا ہے تاکہ گندگی اندر نہ جا سکے یوں ہی تھنڈی بارش بھی خارش والی جلد کو پرسکون کرتی ہے اور بالوں کو صحت مند اور چمکدار بناتی ہے پینے کے لیے تھنڈے پانی کا استعمال جسم کے درجہ حرارت کو کم کرتا ہے خاص کر جب باہر کا درجہ حرارت زیادہ ہو یا جب بخار ہو رہا ہو اس کے علاوہ ہیٹ سروک سے لڑنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے تھنڈا پانی ضرورت سے زیادہ پسینے کو روکتا ہے اور درجہ حرارت میں توازن پیدا کرتا ہے بے شک خدا تعالیٰ نے موسموں کی تقسیم ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خلق فرمائی ہے زیر زمین پانی کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے اس کے اوپر زمین کی تہیں بنائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حکمت بھی عطا فرمائی ہے تاکہ وہ تھنڈے اور گرم پانی کا استعمال جسمانی مطابقت اور موسم کی مناسبت سے کرے اور خدا تعالیٰ کی اس نعمت سے برپور فائدہ اٹھا سکے یقیناً قدرت نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ ہم سب کے لیے ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے جو کچھ بھی بنایا گیا ہے رائے گا نہیں بنایا گیا اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آئیے پروگرم میں آگے بڑھتے ہیں میں ندیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک حمدیہ کلام ہم سب کے لیے پلے کرتے ہیں اول حمد سنا ایلہی جو مالک ہر ہر دا اِنزی منہ کسی منہ مالک ہر دا امیم کسی منہ خدا ایلہی کسے میدان نہ ہر دا تجھے بکھا میں عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے دیکھا تیری رحمت بلے تے بلے 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 جے دیکھا تیری رحمت بلے تے بلے 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 تے گناہ میرا ماں پے بے کے تے دے بے دے نکالا تے لکھ گناہ میرا لادے تے اوپڑ دے پاں والا لکھ گناہ میرا لادے تے اوپڑ دے پاں والا تے اگل کرے تے تھر تھر کمپڑ اچھی 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 اچھانا والے پدل کریں تے بکھشے جان سنا ہم نے حمدیہ کلام یقینا ہمارے دل کو راحت ملی ہے فقط اس کی حمدی ہی ہے جس کی وجہ سے ہم تسلی پاتے ہیں ورنہ کوئی بھی چیز دنیا میں ہمیں تسلی نہیں دے سکتی ہے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں سلسلہ ہے حادثات سے بچاؤ آئیے سنتے ہیں پروگرام حادثات سے بچاؤ کے ساتھ آج ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سٹوڈیز میں میرے ساتھ جناب سیف القہار صاحب موجود ہے سیف صاحب چیئرمن ہے چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز فیصل آباد کے اور ان کا بڑا کام ہے سیفٹی پر حادثات سے بچاؤ پر آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے گھر میں یا گھر سے باہر اگر کسی وجہ سے کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے بجلی کا کرنٹ لگ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس سے بچاؤ کس طرح کیا جا سکتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص گر گیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کسی بیماری کے وجہ سے گرہا ہے یا کرنٹ کے وجہ سے گرہا ہے تو کونسی ایسی باتیں ہیں کونسی ایسی علامات ہیں اس میں ظاہر ہوتی ہیں تاکہ پتا چل سکے کہ یہ واقعی کرنٹ کی وجہ سے گر گیا ہے جی بالکل عام طور پر جو بجلی ہے وہ اٹھا کے بعد سکت اس مندے کو جھٹکے کے ساتھ دور پھینک دیتی ہے اور بعض اوقات اگر کوئی کیبل یا کوئی چیز اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ کامپنا شروع ہو جاتا ہے بہت تیز زوردار جھٹکے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں گرہ بیماری میں اگر دورہ پڑتا ہے تو وہ بھی ایسی علامات ہوتی ہیں لیکن وہ سلو ہوتی ہیں لیکن جو کرنٹ سے اس سے بہت زوردار طریقے سے یہ ہوتی ہے اور یہ چند سیکنڈ میں پورا پروسس ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کا پتا اسی طرح سے چل جاتا ہے اچھا اب یہ بھی بتائیں کہ جب کوئی شخص اس طرح سے گر جائے ہمیں پتا چل جائے کہ اس کو کرنٹ لگ گیا ہے تو فوری طور پر ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں سیفٹی فرسٹ اپنی سیفٹی پہلے کرنی ہے اگر وہ ہمارا کوئی عزیز ہے ہمارا کوئی قریبی ہے تو عام طور پر انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے بہت زیادہ مطلب وہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن سے پہلے باہر نکلنا ہے اپنے آپ کو سیفٹی کرنا جو ہونا تو ہو گیا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو قریب جا کے دیکھنا ہے کہ اس کے اتنا قریب نہیں جانا کہ وہ اگر اس کے جسم میں کرنٹ مجود ہے تو وہ آپ کو لگ جائے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی بجلی کی تار کوئی چیز اس کے ساتھ جڑی ہے یہ فوری طور پر دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے کرنٹ لگا ہے اس کو کسی سوچ سے کسی تار سے کسی چیز سے کیا وہ اب اس سے دور ہے یا اب اس کے بعد آپ فوری طور پر اس کو مین سوچ کو آف کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ جو ڈسکونیکٹ ہو جائے بجلی سے اب اگر فرض کریں آپ کو نہیں سمجھائیں کہ وہ تار کہاں سے لگی ہے اس کو تو ممکن ہے کوئی ایسی ہیڈن کیبل اس کے نیچے سے لگی ہو اس کو اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جس نے اس کی پرابلم بنی ہو لہٰذا آپ نے اس کو اس سور سے ہٹائیں اس جگہ سے ہٹائیں دور ہٹانے کے لیے آپ زیادہ تر بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گلاوز ہوں ایسے تو عام طور پر وہ گھروں میں تو نہیں ہوتے لیکن کوئی کپڑا لے لیں کوئی کپڑا جو سوکھا ہوا ہو بلکل سوکھا کپڑا لے کر اسے اس کے جسم کے گردن کے اوپر ڈالنے سر کے اوپر ڈالنے بازوں کے اوپر ڈال کے اس کو دور کھینچنے کی کوشش کریں اگر آپ کے پاس کوئی کمبل یا موٹا کوئی کپڑا ہے تو اس کو اوپر ڈال کے اس کو کھینچنے کی کوشش کریں اسے تب تک آپ نہیں چھڑیں جب تک کہ اسے اس سور سے دور نہ کر لیں اور اس کے ارد گرد آپ کو کوئی کیبل کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے جس میں کرنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے شکریہ صاحب صاحب تو کونسی ایسی تکالیف ہو سکتی ہیں جو اس شخص کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں جس وقت کرنٹ لگتا ہے یہ سب سے پہلے ہمارے اصابی نظام کو تباہ کرتا ہے جس سے ہمارے ہوش و حواس آرزی طور پر ختم ہو جاتے ہیں کی پرابلم ہوتی کیونکہ دل کی رفتار سلو ہو جاتی ہیں دل کا اور سانس کا بہت گہرا تعلق ہے اگر دل تیز ہے تو سانس بھی تیز ہے سانس تیز ہے تو دل بھی تیز ہے لہٰذا اس سے جو ہے وہ سانس کی پرابلم سب سے زیادہ ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گرنے سے چوٹ لگنے سے جھٹکا لگنے سے کوئی چیز اس کے جسم پر لگ جاتی ہے اور بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ دو ہی مین علامتیں ہوتی ہیں کہ اس کا سانس اور دل کو نہ رکنے دیا جائے اور دوسرا اس کی بلیڈنگ نہ ہو رہی ہو یہ دو چیزیں آپ نے چیک کرنے ہیں اچھا یہ تو بہت ہی اہم باتیں آپ نے بتا دی کہ یہ یہ باتیں اس میں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں اب ہم کیا کریں کس طرح سے اس کو اس سے بچائیں دیکھیں سب سے پہلے تو اس کے جسم کا ایک جائزہ لیں کہ کہیں سے بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی کوئی چوٹ تو نہیں لگیں اگر بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو سیکنڈ پروسس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی نبز چیک کریں کہ کیا اس کی نبز چل رہی ہے کہ نہیں عام طور پر بازو سے ہم نبز چیک کرتے ہیں یہاں سے نہیں بلکہ آپ نے گردن کے نیچے سے نبز کو چیک کرنا ہے کیونکہ بازو اگر چوٹ لگی پریس ہوا تو وہ نبز رک بھی سکتی ہے عارضی طور پر لہٰذا آپ نے اس کی نبز چیک کرنے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا سانس چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا سانس کو چیک کرنے کے لیے کبھی بھی آپ نے اس کی ناک دبا کے نہیں دیکھنا جیسے اکثر ہمارے عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ اس کی ناک دباتے ہیں وہ جھٹکے سے اٹھ جاتا ہے اگر تو وہ جھوٹ بول رہا ہے مکر کر رہا ہے پھر تو اٹھ جائے گا لیکن اگر وہ سچ مچ میں اس کا یعنی کہ وہ نظام رکا ہے تو وہ پھر مر جائے گا لہٰذا ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی سانس چیک کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی اینک موبائل اس کے ناک کے بالکل نزدیک لے جائیں باز کچھ سانس بہت سلو ہوتا ہے تو اس سے اس کے اوپر جو ہے آپ کو پتہ نمی آ جاتی ہے نا اس میں حل کسی اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ سانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو لہٰذا ہم نے یہ دو چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہیں تو اس کے بعد اس کے سانس کو بحال کرنے کے لیے کوشش کرنے ہیں کس طرح سے سانس بہال کیا جاتا ہے جی سانس بہال کرنے کے لیے سی پی آر ایک میتھڈ ہوتا ہے انٹرنیشنل ایک چیز ہے کارڈیو پلمونری ریسوسیٹیشن لہٰذا ہم نے اس کے سائیڈ پہ بیٹھ کے اس کے سینے کے اوپر دونوں ہاتھوں کے ساتھ پوش کریں گے اس کو اس کو دبائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم تیس طفعہ آپ نے اس کو زور سے پوش کرنا ہے کہ اس کا سانس اندر کا نکلیں اگر تو فرض کریں کہ وہ اس طریقے سے چلتا ہے دو تین بار ایسا کریں یعنی کہ آپ ہنڈر ٹائمز اس کو دبائیں اگر اس کا سانس چل رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں چل رہا تو پھر آپ اس کے موں کے ساتھ موں جوڑ کے غبارے کی طرح اس کی ناک کو دبالیں اور غبارے کی طرح ہوا بنیں اس کے اندر اور پھر پچھڑ جائیں وہ سانس نکل جائیں گا پھر دو بار تین بار چار بار یہ پروسس ایسا ہوگا جس سے کہ وہ بڑی ایزی لی اس کی سانس چل جائیں اس کا جو ہے وہ بلکہ بٹن کھول دیں اس کے جو ہے اس کو ایزی کریں اس کے سر کے نیچے کوئی سرحانہ وغیرہ نہ رکھیں یہ غلطیاں نہیں کرنی نہ اسے پانی پلانے کچھ کریں نہ کچھ اور کریں فوراں جو ہے وہ ہیلپ لائن پر کال کریں فرسٹڈ کو ون ون ٹو ٹو کو جو بھی آپ کے قریبی ہے ان کو کال کریں اور اس کا سانس بحال رکھیں سیف صاحب نے ابھی کیا ہے اگر ہم ان کو نہ کریں تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس قسم کے حادثات میں ہم خود کو بھی بچائیں اور جس کو حادثہ پیش آیا ہے اس کو بھی بچا سکیں سیف صاحب بہت شکریہ آج آپ سٹوڈیو میں تشریف لائیں اور آپ نے ان حادثات سے بچاؤ کہ ہمیں بہت سارے طریقے بتائیں کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ہم جب ملیں تو اسی طرح کسی اور حادثے بھی بات کر سکیں آپ کے آنے کے لئے بہت شکریہ یقیناً ان ساری احتیاطی تدابیر پر ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ ہم محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اچھے تعلقات جو ہیں وہ انسان کا اساسہ ہوتے ہیں تو جناب جہاں پر ہم باقی چیزوں پر بہت توجہ دیتے ہیں کہ ہم نے کمانا کیسے ہے ہم نے بنانا کیا ہے ہم نے جائدات بھی بنانی ہے ہم نے بچوں کے لئے وراست بھی چھوڑنی ہے وہیں پر اس حوالے سے بھی ہم محنت کریں کہ ہم معاشرے میں اچھے تعلقات بنا کر جائیں وہ نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے بچوں کے بھی کام آئیں گے اس کے بعد جو سب سے بڑی اور اتم بات یہ ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خداون تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات بہت مضبوط رکھیں جب اس کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے تو دنیا ہمارے لئے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی اور یہ زندگی بڑی آسان ہوگی آئیے دعا کریں خدای قادرِ مطلق ہم سب کو برکت دے خصوصاً دعا کرتے ہیں اپنے بھائی اثرار احمد چہدری کے قاندان کے لئے ان کو صبر عطا فرما دعا ہے راہ زندگی کے سب ہی لسنرز کو بہت زیادہ برکتیں عطا کر دعا ہے کہ سب ہی اپنے اپنے تعلقات اپنے اپنے حلقے میں مضبوط بنائیں محبتیں بانٹیں پیار بانٹیں تیری خوشنودی حاصل کریں ایسی زندگی اس دنیا میں گزاریں تاکہ تُو خوش ہو سکے اور خدای قادرِ مطلق ہم اپنے پیارے بھائی امانت گل کیلئے بھی دعا کرتے ہیں اس کو مکمل طور پر شفا عطا فرما اس کے زخم جلدی بھر جائیں وہ اٹھ کھڑا ہو اور اپنے کام کاج کرنا پھر سے شروع کرے اور تیرے پاک نام کی شکر گزاری کریں خداون یسو مسیح کے نام سے آمین اپنا بہت خیال رکھے گا لسنرز اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ جوشوہ کو خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی